پاکستان بھار نے جسس فائز عیسیٰ کے بارے میں ریمارکس پر انور منصور سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا تھا پی ایس ایل سیزن 5 کا میل آسجنے میں چار گھنٹے باقی چھے ٹی میں ہوں گی میران میں اور سب کی سب بھی ہیں ٹروفی اٹھانے کو تیار پہلا جوڑ رات نو بجے کوئیٹا گلیرییٹرز اور اسلام آبا یونائٹڈ میں پڑے گا رنگا رنگ افتتاح تقریب میں میوزک کا تڑکہ لگے گا آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا جائے گا 24 نیوز کی تازہ ترین تفسر اور تدریے کے لیے خصوصی ٹرانسکمیشن پی ایس ایل سے پہلے کوئیٹا گلیریریٹرز کو بڑا دھچکا پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو فوری طور پر موطل کر دیا تحقیقات مکمل ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے عمر اکمل پر کھیل کی ساکھ متاثر کرنے کا الزام کاروائی انٹی کرپشن کوٹ کی دفعہ چار اشاریہ سات اشاریہ ایک کے تحت عمل میں لائے گئی ترجوان کوئیٹا گلیریریٹرز کا تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی ردیعمل دینے سے انکار عمر اکمل کا معابلہ کئی روز سے چل رہا تھا پی سی بھی نے عمر اکمل کو پی ایس ایل سے چند گھنٹے پہلے موطل کرکے اپنے آپ کو مشکوک بنا دیا لگتا ہے کاروائی عمر اکمل کے خلاف نہیں کوئیٹا گلیریریٹرز کے خلاف کی گئی سینئر صحافی حامد نیر کا ٹھویٹ عمر اکمل نے راب گئے بغیر اجازت پرائیوٹ پارٹی میں شرکت کی مشکوک لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی عمر اکمل نے پارٹی میں غل غپارہ کیا سیکیریٹی کے لوگوں سے بھی بدتمیزی کی گئی ابتدائی تحقیقات میں الزام ثابت ہونے پر موطل کیا گیا کوئیٹا گلیریریٹرز پی ایس ایل کی سب سے کامیاب ٹیم کامیابی کا تناسوب ایک سیٹھ آشواریہ نوف سفر فیصد ہے پشاور ظلمی دوسرے اسلامبہ یونائٹیڈ تیسرے اور کراچی کینگز چوتھے نمبر پر ہے لاہور کلندرز کا پانچواں اور ملتان سلطانز کا چھٹا نمبر پی ایس ایل کا جنون سر چڑھ کر بھولنے لگا پاکستان میں ہالنڈ کے سفیر راوٹر پلوم بھی پرچوش سفانت خانے میں بلے پازی کے جوہر دکھائے خوب شورٹس ماری اور رنز بھی بنائے سپریم کورٹ کا پی آئیے کا مستقل سی ایو لگانے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس لیے سی ایو کا تقرر ریپوٹیشن پر کیسے کیا گیا پورا ملکی ریپوٹیشن پر چل رہا ہے ارشد محمود ملک ائرپورٹس میں کام کریں یا پی آئیے میں کریں اور وہ روپے کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو فکر نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس سمات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی چار سو روپے کلو بٹنے والا ٹیماتر ٹکے ٹوکری ہو گیا بدین میں فی کلو ٹیماتر کی کوئی پانچ روپے قیمت بھی ادا کرنے کو تیار نہیں کورے کے ڈھیروں پر پھینکا جانے لگا خیر پر ناتن شاہ میں ٹیماتر کی فی کلو قیمت دس روپے بنا گئی قیمت کم ملنے پر کاشتکاروں اور بیوپاری دونوں پریشان کراشی میں کماری بندرگاہ سے سویابین دس سے لدے جہاز کو پوٹ کاسم پر منتقل کرنے کی تیاریاں گزشتہ روز تقنیقی وجوہات کے باعث منتقل نہیں کیا جا سکتا زہریلی گیس سے چودہ افراد جامحک اور تین سو سے زائد متاثر ہوئے تھے علاقے میں اب صورتحال پہلے سے بہتر ڈیڑ ماں بھی چیرمن ایپ بی آر کا تقرر نہ ہو سکا سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کے دستیراز تارک پاشا چیرمن کی دور میں شامل حفیظ شیخ کے قریبی ساتھی احمد مجتبہ میمن بھی چیرمن ایپ بی آر کے امید وار لابنگ شروع کر دی گئی سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کے موشی بدحالی کا ذمہ دار حکومتی پالیسیز کو قرار دے دیا کہتے ہیں روپے کی ڈیویویشن سے میرونی کردوں میں چار ہزار ارب کا اضافہ ہوا پشاور بی آٹی کی لاغت بھی ارتس ارب روپے بڑھ گئی جبکہ نونلی کے ترجمان ماریا مولنگ زیب کا کہنا ہے خان صاحب آپ اپنی نا اہلی کا بوجھ میڈیا پر نہیں ڈال سکتے حکومت کا ادارہ شماریات آپ کے اٹھارہ ماہ نالائکی کی داستان سنا رہا ہے حکومت جو کام کمپنیوں سے کراتی ہے خود کیوں نہیں کرتی کمپنیاں بنانے کا مقصد صرف زیادہ تنخواہ دینا ہے اہ بی آر کے منپسند افراد کو کمپنی میں نوازنے پر تشویش ہے اہ بی آر افسروں کے پورے کے پورے خاندان کمپنی کے ملازم ہے سات ہزار کنٹینر فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف کیا کاروائی ہوئی سپریم کورٹ کا استفسار کوئٹر میں آپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات ناکام ہو گئے آپوزیشن رہنما کا وزیراعلا ہاؤس کی طرف مارچ امن و امان کی بگڑتی صورتحال حلقوں میں مداخلت اور مہنگائی کے حلاف احتجار وزیراعلا ہاؤس کی طرف سے چائے پیش کی گئی آپوزیشن جمہور اقدار کی پاسداری کرے گی وزیراعلا جام کمال پر امید ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ایک گھنٹے کی علامتی حرطال کا سلسلہ جاری علامتی حرطال کا سلسلہ 29 فرولی تک جاری رہے گا تنخواہوں میں 1500 فیصد اضافہ نہ کیا گیا تو دو مارچ سے مکمل حرطال ہوگی ملازمین کی تھمکی لاہور میں بھی پولیو کے دو کیس سامنے آ گئے راوی ٹاؤن کے ساڑھے چار سال کی میشا کو علاج کے لیے کیراچی لے جایا گیا جام بڑھ نہ ہو سکی لاہور ہی میں رہنے والی اوکارا کی چودہ سالہ ایمان میں بھی پولیو وائرس کی تسبیح کذافی سٹیڈیم کے اتناف ریسٹرانٹس کے گیس کنیکشن منکتہ سوئی ناؤدرن حکام نے سروس لائن کو کیپ کر دیا کنیکشن بی ایس ایل کے خوافے تک منکتہ رہیں گے کراچی کے اوانٹ کے لیے دو سو بسے خریدنے کا فیصلہ بسوں کی خطر دیئے گئے انٹرنیشنل ٹینڈر آئندہ مہچواری کیا جائیں گے نئی بسے کراچی سمیت سن کے پانچ ازلاں میں چلائے جائیں گی بلوچستان کے علاقے پشین میں نامالوم افراد کے رکشے پر فارنگ دو افراد جا بہک فارنگ بوستان کے علاقے میں کی گئی لاشے سبل ہسپتال منتقل بادل پھر لوٹ آئے پنجاب اور بلائی خیبر پختنخواہ میں کہیں تیز کہیں ہلکے بارش لاہور میں رات گئے بونداباندی ایبناباد اور اگزائی اور دیگر علاقوں میں برباری مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے دو روز بارش کا امکان ہے بالا علاقوں میں برباری بھی متوقع ہے چوبیس کی ایک اور جوڑی کی راہیں جدا ہو گئیں لاہور کی فیملی کوٹ نے گلوکارا سنم مارفی کو خلا کی جگری جاری کر دی سنم مارفی نے شوہر حامد علی پر تشدد کرنے کا الزام آیت کیا تھا بھارتی دکار شترگن سینہ کی لاہور آمد شترگن سینہ نے ویوٹیشن ہینہ بیگ اور احمد کی شادی میں شرکت کی شترگن سینہ کبالیوں پر سردھنتے رہے اور سنو کی ملکہ عویدہ پروین چیانسٹ برس کی ہو گئے کیار سی پیک کا ایک معاہدہ ہے اور یہ ہم کوٹ میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹو بلین ڈالرز جو ہیں یہ چین کے ملنے سے ہی کام صحیح دور پر شروع ہوگا اور جو ٹائم کوٹ دے گی اس میں ہم اسے جو دیا ہے اس میں بھی مکمل کریں گے ایک ہم نے بریج فنانسنگ کا فیصلہ کیا ہے بیس بلین کا آپس میں سند گورنمنٹ کیونکہ سند گورنمنٹ کا جو لوکل شیر ہے وہ بھی اس میں پینتیس فیصد اور چالیس فیصد اس کیسی آر میں ہے شاہ صاحب نے کہا وہ تو پینتیس بلین اس میں کی یو ٹی سی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں دس بلین سند گورنمنٹ اور دس بلین مرکز کی طرف سے ڈالا جائے باقی یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سند گورنمنٹ اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جی ہم ایک لائن اور لیند پہ ہیں میں یہ برملہ سپریم کورٹ میں بھی اطراف کر چکا ہوں اور ساری قوم کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے اور کراچی کے مسئلے میں سند گورنمنٹ جو ہے ریلوے سے زیادہ عملی طور پر اس کو مکمل کرنا چاہتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہم ان کے تمام کیسی آر کے مسئلوں میں ان کے ساتھ کھڑے اور تھرڈی جو ہے ایک ہم نے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کی ہے فیفت پوائنٹ پانچ پوائنٹ پر ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ مرکز کی طرف سے ایک اکیس گریٹ کے افسر ہوں گے اور صوبے کی طرف سے انیس بیس اور دو تین افسر ہوں گے اور ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہوگا خواہ یہ سپریم کوٹ ہو اور انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں چائنیز ایمبیسٹر بھی کراچی تشریف لائیں گے اور ہم مل کے ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے آپ کو بھی دعوت دیں گے اس میں حلیم کی دعوت دیں گے آپ کو اور جس میں ہم یہ تیعہ کرنے جانا عرصہ لے گا اور سی پیک جو ہے کتنے عرصے میں مکمل ہوگا یہ وہ ساری ریلوے کی صورتحال ہے آپ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے یا ریلوے کی بھی